ہیلو فرینڈز آپ کو میری چینل کوئین او فوڈ میں سواگت ہے تو آج کی جو یہ ریسپی ہے یہ میں نے انسٹرگرام سے دیکھا تھا تو یہ میں بہت دن سے سوچ رہی تھی بنانے کا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے پوٹیٹو پوفکون تو اس پوفکون کے لیے ہم لے لیں گے آلو یہ پوٹیٹو تو یہ میں نے چار لیے ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں بہت زیادہ بڑا نہیں ہے آپ کو زیادہ بنانا ہے آپ زیادہ لے سکتے ہیں یا پھر بڑے سائز کے آلو لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسے چھل کر کے اس کا چھلکہ ہٹا کر کے یہ پانی میں رکھ لیا ہے تاکہ یہ کالا نہ ہو تھوڑا بلیک ہو جاتا ہے آپ اگر نارمل اس طرح سے چھوڑ دیں گے تو تو ابھی ہم یہ گریٹر سے گریٹ کر لیں گے آلو کو کدوکس کر لیں گے آپ کے پاس اگر بڑا والا گریٹر ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹا والا تھا تو چھوٹے والے سے میں کر رہے ہوں تو چارہ الو کو میں اچھے سے گریٹ کر لوں گے تو اس ریسپی کو میں نے بہت پہلے ہی دیکھ کر کے رکھا ہوا تھا اسے میں بنانے کا بہت دن سے سوچ رہی تھی لیکن آج میں نے سوچا کہ بناتی ہوں تھوڑا من سے ہی نہیں لگ رہا تھا تھوڑا آلس بھی آرہا تھا بنانے میں تو پھر میں نے سوچا اسے ہی بنا کر کے کھاتی ہوں یہ سام کے ٹائم پہ میں بنا رہی ہوں تو آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپ کیا بنائے تو آپ اسے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ آسانی سے جلدی بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو تو دیکھئے گھس کر کے میں یہاں پر پانی میں ڈال دوں گے تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا سٹارچ ہے اسے اچھے سے ہاتھ سے تھوڑا سا مسئل لوں گے تو اسے ہم اس طرح سے نہیں چوڑ لیں گے اچھے سے اس کا پانی نکال لیں گے تو اس طرح سے آپ آلو کو دو تین بار دھولی جائے گا اور اس کا پانی فیکتے جائے گا تو ایک بار دھونے کے بعد میں پھر سے اسے پانی میں ڈال کر کے دھولوں گے اچھے سے اور نچوڑ لوں گے تو آپ کو جب لگے کہ نہیں آلو اچھے سے صاف ہو گیا ہے تب تک آپ دھولی جائے گا کم سے کم دو سے تین بار اسے زیادہ دھونی کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی ہم آلو کو اچھے سے دھو کر کے نچوڑ لیں گے اور میں نہیں دھونگی آلو کو تو یہ ریسپی میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائے کیا یہ مجھے بہت اچھا لگا کھا کر کے آپ کو یہ ریسپی ایک بار ٹرائے ضرور کرنا چاہیے تو آپ اگر نارملی گھر میں بنا رہے ہیں اس ریسپی کو تو بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتا ہے کیونکہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو ابھی میں نمک ڈال کر کے اسے چھوڑ دوں گے کچھ تھیر کے لئے تاکہ اس کا جو ایکشٹر پانی ہے آلو کا وہ نکل جائے کیونکہ ہمیں پانی بلکل نہیں چاہیے آلو کا تو ابھی میں لے لوں گے یہ کری پتے تو میں یہاں پر کری پتہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں دھنیا یوز کر سکتے ہیں دھنیا پتہ تو کری پتہ آپ ڈالیے گا آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا یا پھر آپ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں کری پتہ سکتے ہیں میں نے اپنے طرف سے یہ ڈالا تو مجھے اچھا لگتا ہے کری پتہ اور ابھی تھوڑا سا لہسن کاٹ کر کے ہم ڈال دیں گے آپ کو کھانا پسند ہے لہسن تو ڈالیے گا ورنہ لہسن کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں سے لہسن کا یا پھر آپ ادھرک ڈال سکتے ہیں تو لہسن کو میں اس طرح سے کٹ کر لوں گے اور ابھی دیکھیں آلو کا جو پانی ہے وہ نکل کر آ گیا اسے ابھی ہمیں نچوڑ لوں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے اس پانی کو آپ ہٹا لیزے گا ضرور سے نہیں تو پھر آپ کو دکھت ہوگا بنانے میں تو اچھے سے نچوڑ کر کے لیزے گا سارا پانی اچھے سے نکل جانا چاہیے تو بہت زیادہ پانی رہتا ہے آلو میں آپ سب کو پتا ہے تو دیکھیں کتنا سارا پانی نکلے ابھی جو لہسن ہیں اور جو کری پتے ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اسے ہم ڈال دیں گے اور ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے نمک تو نمک تو ہم پہلے ڈال کر اس کا پانی نچوڑ کر کے فیک دیں اسی لئے تھوڑا سا بھی نمک ڈالیں گے اور یہ مکس ہب سے ڈالیں گے تو مکس ہب ڈالنے سے ٹیشٹ بہت اچھا ہے گا اس پف کون میں سے تو تھوڑا سا میں ڈال دوں گے ایک چمچ قریب اور اس میں ہم ڈال دیں گے کون فلور تو کون فلور یہاں پر میں پہلے دو چمچ ایڈ کروں گے آپ کو جب لگے کہ تھوڑا اور چاہیے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا جیرہ میں لے لوں گے ہاتھ میں اور اسی اس طرح سے کرس کر کے ڈال دوں گے تو اس رسپی میں آپ کون فلور کے جگہ چاول کٹا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر میدہ بھی مکس کر کے بنا سکتے ہیں جیسے کہ میدہ اور چاول کٹا وہ بھی مکس کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر صرف میں کون فلور یوز کی ہوں تو اچھے سے ہم ہاتھ سے مکس کریں گے اسے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو کا اچھے سے پانی نہیں چوڑ کر کی نکال لیا تھا اور ابھی ہم پانی بالکل ایڈ نہیں کریں گے آلو کے اندر جو پانی ہے اسی میں یہ مکس ہو جائے گا اچھے سے تو مجھے اس وقت تھوڑا سا اور کون فلور ڈالنی کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو کیونکہ بائنڈنگ سہی سے نہیں ہو رہا ہے تو اور ایک چمچ بھر کے میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی کون فلور تو ٹوٹل یہاں پر میں نے تین چمچ بھر بھر کے ڈالا ہے اس میں کون فلور تو اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے کڑھائی پر ڈال دوں گی تیل یہ ریفائنڈ آئل تو ابھی اسے گرم ہونے دیں گے اچھے سے اور جیسی گرم ہو جائے ہلکا بہت زیادہ ہمیں پہلے ہی گرم نہیں کرنا ہے تو جیسی گرم ہو جائے ایک چک کر لیں گے ہم ڈال کر کے والز یہ پفکورن تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے ابھی اتنا گرم تو ایک ہی کر کے ہم ڈالتے جائیں گے تو جب ہی آپ کو لگے کہ بہت ہی کوئک لی ہمیں کچھ بنا کر کے کھانا ہے یا پھر میں پہلے ہی آپ کو بتائے اگر مہمان آئے ہوں تو آپ اسے بہت ہی جھٹ پٹ بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت زیادہ محنت نہیں ہے اس راسپی کو بنانے میں کیونکہ آج مجھے بنانے کا بالکل من نہیں تھا کچھ بھی راسپی بہت ہی آلس آ رہا تھا تو میں نے سوچے اسی کو ہی بناتی ہوں بہت ہی کم ٹائم میں بن جائے گا تو بہت زیادہ جھنجھٹ بھی نہیں لگا مجھے اس راسپی کو بنانے میں تو اچھا لگا مجھے یہ راسپی بنا کر کے انسٹاگرام میں میں پہلے ہی سے دیکھی کبھی ٹرائے نہیں کی تھی پر اچھا لگا یہ کھا کر کے بہت تیسٹی لگا تو دیکھیں اسے ہم اس طرح سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو فرائے ہو گیا یہ میرا پوٹیٹو پوفکورن تو فرائی کرتے میں اچھے سے آپ کو نہیں دکھا پائی کیونکہ ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا تو اس ٹائم پہ تو ابھی میں لے لوں گی کیچپ کیچپ کے ساتھ اسے سرف کریں گے یہ بہت ہی کرسپی بنا ہے اور سچ میں بہت اچھا لگا مجھے یہ بنا کر کے تو آپ دیکھ سکتے کہ کم بچا ہے پہلے ہی سب کھا گیا بہت سارا تو جیتنا بچا تھا اسی میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسپی ہے یہ اور اندر سے آپ دیکھیں کتنا ٹیشٹی دکھا ہے اندر اچھے سے کوک ہوا ہے آلو تو یہ پوٹیٹو پوفکورن مجھے بنا کر بہت اچھا لگا اور کھا کر بھی آپ ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ انسٹاگرام کا ریسپی بہت اچھا لگا ٹرائی کر کے تو اگر آپ کو ایراز بھی پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانک یو